دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسام پریمیئر کلپ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ٹی آئی سی ورسیز بی ڈی ایم کے بیچ میں مقابلہ ایک بار پھر سے امی گاؤں کرکیر سٹیڈیم کے ویکیٹ پر کھلا جائے گا اور یہاں کے ویکیٹ کے بارے میں بات کریں تو ویسے کہنے کو تو دوستو ایک نیوٹرل ویکیٹ ہے لیکن جو ایکسٹرہ سپورٹ ہے وہ گین باجوں کو مل رہا ہے اس سیزن کے اندر دوستو ٹوٹل پندرہ مقابلے اس ویکیٹ پر ہوئے ہیں آٹھ مقابلے بیٹ فرسٹ نے سات مقابلے چیز کرنے والی ٹیم نے وین کیے ہیں اور جو ایوریس سکور ہے دوستو وہ لگ بگ ایک سو بیس کے آس پاس کا رہا ہے یعنی لگ بگ دیکھا جائے تو جو گین باج ہے وہ یہاں پر زیادہ ہاوی نظر آ رہے ہیں باقی دوستو پچھ کے بارے میں میچ سے پہلے کر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا ہمارے ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام زوئن کرنے کے دو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں سے ٹی آئی سی کے بارے میں تو دوستو پہلا مقابلہ ہے دونوں ٹیموں کا تو آپ کو بیٹنگ اوڈر اور پلائنگ ایلیون میں کوئی بھی پوسیبل چینز نظر آ سکتا ہے چینز وغیرہ کی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کو ساتھ کی ساتھ ٹیلیگام میں مل جائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرو بین بورا کی جو کی ویکیٹ کی پر بھلے باز ہیں اورول پتچیس میچز میں تین سو ستائیس سنین کے نام ہے تیرہ کا بیٹنگ ایوریج ہے گونے سامرا ہے اورول پندرہ میچ کھیل چکے ہیں دو سو اٹھانوے رن بیٹ کے ساتھ ہیں اکیس کا بیٹنگ ایوریج پلس میں پار ٹائم میڈیم فاسٹ گین باز ہے نو ور بولنگ کرتے ہوئے تین ویکیٹ ان کے نام ہے بسواجید ساہو ہے جنہوں نے دوستو اورول سببیس میچ کھیلے ہیں چار سو چیالیس رن سترہ کا بیٹنگ ایوریج پلس میں دوستو یہ شرف ایک پار ٹائم گین باز ہے جن سے ہم زیادہ امیدیں نہیں لگا سکتے سیدان داس ہے سترہ میچ کھیل چکے ہیں تین سو اکتیس رن ستائس کا ان کا بیٹنگ ایوریج ہے پلس میں دوستو یہ بھی پار ٹائم میڈیم فاسٹ گین باز ہے ستائس اور بولنگ کرتے ہوئے تین ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہوئے ہیں سنی پاراسر ہے اورول چھپن میچ کھیل چکے ہیں بیٹنگ دیکھو گے دوستو تو صرف سولہ کا ایوریج ہے لیکن بیٹنگ کے لئے دوستو رائٹ آرم اوبریک بولنگ بھی کرواتے ہیں 175 آور بولنگ کرتے ہوئے 58 ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں ان کے بعد انانتہ بھورا اورول 38 میچز میں 612 رن 17 کا بیٹنگ ایوریج ہے پلس میں دوستو اوبریک گین باز ہے 184 آور بولنگ کرتے ہوئے 57 ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں پربین داس ہے 28 میچز میں 476 رن بنا چکے ہیں 23 کا بیٹنگ ایوریج پلس میں پار ٹائم گین باز ہے زیادہ بولنگ نہیں کرواتے ہیں ماشٹر کوین ہے 42 میچز میں اورول 815 رن بنا چکے ہیں 24 کا ان کا بیٹنگ ایوریج ہے پلس میں دوستو 160 آور بولنگ کرتے ہوئے 60 ویکیٹ انہوں نے بولنگ میں نکالے ہیں اوف بریگ بولنگ کرواتے ہیں ایدول علی ہے اوبریک 30 میچز میں دوستو انہوں نے 103 آور بولنگ کی ہے 25 ویکیٹ نکالے ہیں رائٹ آرم میڈیم فارسٹ گین باز ہیں دیپانکرن پچانی ہے یہ بھی میڈیم فارسٹ بولنگ کرتے ہیں 21 میچز اوبریک کے لئے ہیں 106 آور بولنگ کی ہے اور 23 ویکیٹ انہوں نے نکالے ہیں ریسہ و ہانڈی کیوں ہے گیارہ میچز میں دوستو 65 اور بولنگ کرتے ہوئے 28 ویکیٹ نکالے ہیں رائٹ آرم اور بریک بولنگ کرواتے ہیں بینج کے پلئر کا دوستو آپ چاہیں تو سکینٹ شوڑ لے کر رکھ سکتے ہیں درواز ان میں سے اگر کوئی کھیلا تو اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ہماری ٹیلی گام چینل میں مل سائے گی اور ٹیلی گام زوئن کرنے کے لیے دوستو دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل سائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو بی ڈی ایم کے بارے میں تو بی ڈی ایم کی اور شکر گورو شائکیا اور دوستو دپیداز انوراگ یہ تینوں چاروں پلئر ہیں دوستو ٹوپ اورڈر کے پلئر ہیں کوئی بھی اوپن یا ون ڈاؤن کھیل سکتا ہے گورو شائکیا کے بارے میں بات کریں تو اورول 41 میچ کھیلے ہوئے ہیں ایک زاری کیاسی رن 32 کا ان کا بیٹنگ ایورج ہے بولنگ کچھ زیادہ نہیں ملتی ہے ان کے بعد دپتیز سا 19 اوورول میچ کھیل چکے ہیں 501 رن 26 کا بیٹنگ ایورج ہے پار ٹائم اوپ بریک گین باز ہے 22 اوور بولنگ کرتے ہیں 6 وکیٹ بولنگ میں ہے ان کے بعد انوراگ تعلق دار وکیٹ کیپر بلے باز ہیں 46 میچز میں اوورول 1096 رن کے نام ہے 34 کا بیٹنگ ایورج ہے اور دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ وکیٹ کیپنگ نہیں کرتے ہیں تو پار ٹائم گین بازی کر لیتے ہیں تو زیادہ بولنگ نہیں ہے صرف 3 اوور بولنگ کی ہوئی ہے تو بولنگ دوستو نہیں کرتے ہیں زیادہ تر وکیٹ کی پر ہی بلے باز ہیں راجہ خودین احمد ہے 34 میچ کھیل چکے ہیں 748 39 کا ان کا بیٹنگ ایورج ہے پلس میں رائٹ آرم میڈیم فارٹ گین باز ہے 128 اوور بولنگ کرتے ہیں 43 وکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں ان کے بعد روشن بیس فور ہیں اور رول 36 میچز کے اندر دوستو 522 بنائے ہیں 27 کا ان کا بیٹنگ ایورج ہے پلس میں رائٹ آرم اوور بولنگ کرتے ہیں 11 وکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں سمانتہ جھا اور رول 19 میچز میں 335 ان کے نام میں 20 کا بیٹنگ ایورج پلس میں دوستو میڈیم فارٹ گین باز ہے 85 اور بولنگ کرتے ہیں 12 وکیٹ نکالے ہیں ہیروک جوتی ڈے کا 16 میچز میں 200 رنینوں نے بنائے ہیں پلس میں دوستو اوور بولنگ گین باز ہے پلس ٹائم بولنگ کرتے ہیں 10 اور میں 4 وکیٹ ان کے نام ہے کرون جوتی سائکیا اچھے وکیٹ ٹیکر گین باز ہے 13 میچز میں 57 اور بولنگ کرتے ہیں 28 وکیٹ نکالے ہیں اور بریک بولنگ کرواتے ہیں ان کے بعد واسی محمد 27 میچز میں دوستو انہوں نے 41 اور بولنگ کرتے ہیں 14 وکیٹ نکالے ہیں رائٹ آرم فارسٹ بولنگ کرتے ہیں ربی چیتری ہے انہوں نے 58 میچ آور رول کھیلے ہیں 200 اور بولنگ کے دوستو لائفٹ آرم اورتوڈیکس بولنگ کرواتے ہیں 82 وکیٹ ان کے نام ہے اچھے وکیٹ ٹیکر گین باز ہے صدار سامرہ 14 میچز میں دوستو انہوں نے 360 اور بولنگ کی ہے لائفٹ آرم میڈیم فارسٹ یہ گین باز ہے اور 102 وکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں میچز کے اوپر دوستو جو بھی پلے رہے ہیں آپ ان کا سکرین شوڑ لے کر چل سکتے ہیں باقی ایک اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گام میں ملے گی ٹیلی گام کلنگ ویڈیو کے نیسے ملے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو وکیٹ کیپنگ میں انوراق تعلق دار اور گروہ سائکیا دھونوں کو میں ٹرائے کر کے چل رہا ہوں پرو بین بورا کو آپ رسکی کرنلنگ میں ٹرائے کر شکتے ہیں بیٹنگ ڈیپارٹمنٹ میں سنی پارا سر دیپیس یعنیسی کرون جوتی اور انہنتا بورا ان چاروں پلے کے ساتھ جاؤں ہوں اور آنڈوڑ ڈیپارٹمنٹ میں راجہ کودین احمد ہے ماسٹر کیون کمار تھینگل اور ان کے بعد دوستو بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں دیکھا جائے تو تین گین بازوں کے ساتھ جا رہا ہوں ریسو ہینٹی کیو صدار سامرا اور نیچے کے اپسن میں روسن باس فورس ہے ان کو میں نے ٹرائے کیا ہے تو ابھی کے لئے دوستو یہ جو آپ سکرین پر ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایک ڈیمو ٹیم رہنے والی ہے جو ہماری فائنل ٹیم ہے وہ پوری طرح سے دوستو ٹوز پر ڈیپینڈ کرے گی اور ٹوز کے بعد ٹیم میں دوستو جو بھی چینجز وغیرہ ہوں گے اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو فروائیڈ کرو ہوں گا ہماری ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے دو لنک ہے وہ ویڈیو کے نیچے میں نے منسن کیے ہیں جہاں سے آپ کلک کر کے سیدھا ہماری ساڑ ٹیلیگام میں جوڑ سکتے ہیں بات کپٹن و وائس کپٹن کی کریں تو دوستو ابھی کلیے کپٹن میں نے راجہ کودین احمد اور وائس کپٹن نے وہ پارسر کو بنایا ہے باقی فائنل کپٹن وائس کپٹن اور اپ ڈیٹر ٹیم ٹیلیگام میں مل جائے گی تب تک کلیے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک جورو کرنا کیونکہ آپ کا لائک ہے وہ ہمیں کافی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اور چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا thank you friends all the best